السلام علیکم ویورز میں ہوں ایرم ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ اینڈ ویلوگ ویڈی رم ناز آج میں آپ کے ساتھ بیسن والے نان شیئر کروں گی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرات لیں گے اس میں ہم جو ہے نا چار چمت جو ہے بیسن کے ڈالیں گے ایک کب بنتا ہے اور اس میں ہم ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈالیں گے اور ہر امیت جو ہے وہ دو سے تین جو ہے وہ کٹ کے ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی سوکھا دنیا یہ اس کا مین جو ہے نا انگریڈینٹس ہے اور چلی فلیکس ڈالیں گے ہم تھوڑا سا سپائسی کریں گے اس کو میں نے 3 ٹیبل سپون ڈالیں گے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہلڈی کا ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اور سار جو ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹیسٹ پسان دو اور جو اناردان ہے وہ بھی ہم ایک چمچ اس کے اندر ڈالیں گے یہ میں اس کے اندر سکھا جو ہے پدی نہ ڈال رہی ہوں آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں تو آپ سکپ کر دیجئے گا اور یہ جو ہے ہم اجوائن ڈالیں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون یہ آپ کے حضمے کو بہت ہی بہتر بنائیں گے اور جلدی سے آپ کے نان جو بنائیں گے ہم کھائیں گے حضم کر دے گی اور اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالیں گے اور اس کا بیٹر جو ہے ریڈی کر لیں گے بزار سے اگر ہریدیں اس نان کو تو یہ بہت ہی مہنگا پڑتا ہے اسی نوی روپے کا ایک پیس پڑتا ہے اور آپ گھر میں دو سو روپے میں سارے نان جو ہے وہ بنا سکیں گے چھ سے سات عدد میں نے پانی ڈال کے اس کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا آپ ایک پلیٹ لیں گے اس کے اوپر نان رکھیں گے سمپل سادہ جو نان ہوتا ہے وہ میں نے لیا اور اس کے اوپر یہ بیٹر لگائیں گے آپ اس کو پرات کے اندر ڈریک ڈال کے نان کو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس طرح لگایا ہے اور اس طرح بھی دونوں طرح میں نے اس کو لگایا تھا اور ایک چولے کے اوپر میں نے کڑائی پہلے سے رکھی ہویا اور اس میں آئل ڈال کے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ کا آئل جو ہے وہ بہت ہی اچھا گرم ہونا چاہیے اور اس کو نان کو جو ہے ہم الٹا کریں گے الٹی سائیڈ پہ بھی ہم جو ہے بیسن لگا دیں گے تھوڑا تھوڑا آپ اس کے اندر ٹماتر اور آلو بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق بھی آپ سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس کو بھی میں نے سارا بیسن جو ہے وہ لگا لیا اب اس کو ہم فرائی کریں گے اور آئل جو ہے آپ کا اچھا گرم ہونا چاہیے آرام سے احتیاط سے ڈالیے گا اور جی اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور اچھا اچھا کمنٹ کیا کریں اور آپ کو کوئی ریسپی سیکھنی ہو تو آپ وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بنانا بتائیں یا سکھائیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی فرمائش پر وہ ریسپی ضرور بناوں گی اور یہ دیکھیں جی نان جو ہے وہ بہت ہی اچھا گولڈن جو ہے نا وہ کرسپی ہمارا فرائی ہو چکا ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے اویل اچھی طرح اس کا نکال لیے گا اور اسی طرح میں نے باقی جو نان تھے وہ بھی میں نے ایسے ہی بنا لیے میں نے ٹوٹل جو ہیں وہ سات نان بنائے تھے سبھی کو اسی طرح بیسن لگا کہ ان کو میں نے جسٹ فرائی کر لیا تھا اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے تھے اور کرسپی اور اندر سے نرم بہت مزے کے تھے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سب کو کیسی لگی میری یہ ریسپی اور جو اس کا باقی بیٹر بچ گیا تھا پکوڑوں کا اس میں میں نے تھوڑا سا بیسن او ڈالا اور اس میں میں نے تھوڑا بیکنگ سوڈا ڈالا اور اس کو ڈال کے میں نے اس کے پکوڑے بنا لی میں نے کہا یہ بیسن جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا اس کے ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پکوڑے جو ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور دیکھیں اس کی فائنل لک کتنا زبردست لگ رہا ہے اور میں آپ کو ٹرائے کر کے بتاتی ہوں کتنا دیکھیں اوپر سے کرسپی اندر سے نرم جوسی جو ہے نا ہمارا نان جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے گرین منٹ والی چٹنی بنائی ہے آپ بھی اس طرح بنائیے گا اور انجوائے کریے گا دیکھیں بہت ہی زبردست کلر فول جو ہے نا ہماری گولڈن گولڈن نان اور پکوڑے جو ہے ریڈی ہوئے ہیں اور ساتھ میں منٹ والی چٹنی بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اور پکوڑے بھی دیکھیں کتنے سوفٹ جو ہے نا ہمارے سپونگی جو ہے نا وہ پکوڑے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اوکے جی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ